سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن دبانا نہ بھولے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریج کورس سائنس 2 دسی جماعت کا امڈی خاکت 4 آئیے سمجھیں ترسیل اخراج بیخی دباؤ جڑ کے ذریعہ انجذاب پتوں کے ذریعہ ہونے والا سریعہ انکامل پار منتقلی حوالہ جماعت نہم سبق نمبر پندرہ جانداروں میں حیاتی افعال تو آج ہم ترسیل اخراج بیخی دباؤ جڑ کے ذریعہ انجذاب سریعہ انکامل یہ اس میں پڑھنے والے ہیں متوقع سلائیتیں نباتات میں سریعانی کشش بیگی دباؤ نباتات میں ترسیل شکل کے ذریعہ بیان کرنے کے لیے شکلوں کو نامزد کر سکتے ہیں آئی ذہن نشین کریں ترسیل ترسیل کے عمل کے ذریعہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے والا یا جذب کیا گیا مادہ دوسرے حصے تک پہنچایا جاتا ہے یعنی ٹرانسپورٹ کا کام ہے یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو گزہ ہے وہ پہنچائی جاتی ہے نباتات کی جڑے مٹی میں غیر کاربنی مادے جذب کرتی ہیں اور ترسیل کرتی ہیں یہاں پر شکل دی ہوئی ایک جس میں آئیوڈین کا محلول بیکر سٹین تنہ سرخ رنگ کی رگیں یعنی اگر کلرفل پانی میں ہم کسی نباتات کو رکھتے ہیں تو سیفرانین یا آئیوڈین جیسے رنگین محلول کی ترسیل ہوتی ہے اور پتوں کا رنگ سرخ نظر آتا ہے تو یہ بیک ہی دباو کی وجہ سے ہوتا ہے تیسرا ہے جڑ کے ذریعے انجزاب جڑوں کے خلیات کا زمین میں موجود پانی اور مادنیات سے تعلق ہوتا ہے ارتقاظ میں فرق ہونے کی وجہ سے پانی اور مادنیات جڑ کے سطح حصے کی خلیات میں داخل ہوتے ہیں جو زمین میں پانی ہے اس میں اور جو جڑوں میں موجود پانی ہے اس میں ارتقاظ میں فرق ہونے سے جڑوں میں پانی اندر گز جاتا ہے جس کے وجہ سے خلیات بے لچک ہو جاتے ہیں اس لیے وہاں سے متسر خلیات پر دباو پیدا کرتے ہیں اسے ہی بیکھی دباو کہتے ہیں تو جو جڑے ہوئے خلیات رہتے ہیں ان میں دباو پیدا ہوتا ہے اور ایک کے بعد ایک دوسری جگہ یہ پانی جو ہے ترسیل ہوتا ہے یہاں آپ شکل دیکھ رہے ہیں جس میں جڑوں کی شکل ہے اور ایرو لگا کے آپ کو بتا رہے ہیں اس کو مایکروسکوپ کی نیچے رکھ کے دیکھیں گے تو کیسا نظر آئے گا خلیات دیکھ رہے ہیں جڑ بال جو ہے وہ زمین سے پانی عجزب کر رہا ہے اور پھر وہ اوپر کی طرف خشبہ کے ذریعے چڑ رہا ہے سریعانی کشش زیل کی شکل کا مشاہدہ کیجئے یہاں پتے کی شکل ہے پتے کی شکل کے آگے پھر یہاں پر آپ کو پانی یہاں حفاظتی خلیہ دیکھ رہا ہے پتوں میں موجود جو مسامات رہتے ہیں گڑے جسے کہہ سکتے ہیں کھلی ہوئی جگہ اس میں سے پانی بھاپ بن کر نکل جاتا ہے اور جب وہ پانی بہار جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے پانی تو جڑیں وہ جگہ پوری کرنے کے لیے جڑوں میں سے پانی کھچتا ہے اور اوپر کی طرف چڑھتا ہے تو اسے ہم سریعان کا عمل کہتے ہیں مسامات کی اطراف دو بیرونی غلاف والے خلیات ہوتے ہیں انہیں حفاظتی خلیہ کہتے ہیں یہ خلیات کے مسامات کی کھلنے اور بند ہونے پر قابو رکھتے ہیں ان مسامات کے ذریعے سریعان کا عمل ہوتا ہے پتوں کی سریعان کے عمل کے ذریعے فضاء میں پانی خارج کیا جاتا ہے اس لئے پتوں کی براد دھما یعنی اپی ڈرمس میں پانی کا تناسب کم ہوتا ہے یہ جو خلیات ہوتے ہیں اپی ڈرمس میں اس میں پانی کا تناسب کم ہوتا ہے پانی کے اس تناسب کو معمول پر لانے کے لئے آبی نالیوں کے ذریعے پانی پتوں تک پہنچا جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسے خلیے رہتے ہیں جو نالی ٹائپ کے رہتے ہیں اور اس میں پانی اوپر چڑھتا ہے سریعان کے عمل کی وجہ سے پانی اور مدنیات جذب کرنے اور اسے تمام حصوں کو پہنچانے میں مدد ہوتی ہے بیخی دباؤ کا اثر رات کے وقت پانی اوپر دھگیلنے کا اہم کام کرتا ہے دن کے وقت سریعان کا عمل اور رات کے وقت بیخی دباؤ کا عمل جو ہے وہ پانی زمین سے اوپر کھیچنے کا کام کرتا ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ گزہ کے اجزاء مدنیات وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں جڑ کے ذریعے اوپر کھیچ جاتے ہیں پانچوہیں پار منتقلی پتوں میں تیار شدہ گزہ نہ بتات کے ہر خلیے میں پہنچائی جاتی ہے امینو ایسٹ کو چھوڑ کر زائد گزہ جڑ پھل بیج میں زخیرہ کی جاتی ہے اس عمل کو مادوں کی پار منتقلی کا عمل کہتے ہیں پتے جو ہیں وہ سورج کی روشنی میں ہوا میں موجود کارپنڈ ایک سائٹ کے ساتھ عمل کر گزہ تیار کرتے ہیں یہ گزہ نہ بتات کے ہر خلیے تک پہنچائی جاتی ہے اور جو زیادہ گزہ ہوتی ہے اس کو پھل بیج وغیرہ میں زخیرہ کر لیا جاتا ہے اب یہاں آئیے مش کریں مقابل کی شکل میں کونسا عمل ہو رہا ہے بیان کیجئے یہاں پر ایک شکل دیکھ رہا ہے جو پتے جھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ کونسا عمل ہے پتے جھڑ کا عمل ہے جب آپ دیکھتے ہوں گے کئی بار گرمی کے دنوں میں پتے جھڑ پورے پتے جو ہے درخت کے جھڑ جاتے ہیں نبتات میں بیکار مادوں کو خارج کرنے کے لیے مقصوص اخراجی نظام نہیں ہوتا ان میں کئی بیکار مادے ان کے پتوں میں موجود خالیوں پھول پھل میں زخیرہ کی جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ آزہ خراب ہو کر گر جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اخراجی مادے بھی گر جاتے ہیں دوسرا سوال ہے نبتات میں کچھ بیکار مادے انسان کے لیے فائدے مند ہیں ان کے نام لکھئے تو بہت سے فائدے مند بھی رہتے ہیں بیکار مادے جو انسانوں کی کام آتے ہیں ربر کا افراز گون رال یہ سب چیزیں ہیں سوال نمبر تین پتوں کے ذریعے ہونے والا سریان عمل اور سوال نمبر چار میں بھی وہی دیا پتوں کے ذریعے ہونے والا سریان کا عمل تو اس میں جواب لکھئے کہ پتوں میں موجود حفاظت جو ہم نے اوپر پڑے ہوئی ہیں اس پیسج میں ہی آپ کو مل جائیں گے پتوں میں موجود محافظ خالیہ مسامات کے طرف دو بیرونی غلاف ہوتے ہیں یہ خالیات کے مسامات کے کھلنے اور بند ہونے پر قابو رکھتے ہیں ان کے ذریعے پانی خارج کیا جاتا ہے اس لئے پتوں کے اپیڈرمز میں پانی کا تناسب کم ہوتا ہے اس تناسب کو معمول پلانے کے لئے خالیہ کے ذریعے پانی پتوں تک پہنچایا جاتا ہے اسے سریان کا عمل کہتے ہیں تو یہ جوابات آپ کو میں دکھ کر بھی دے رہی ہوں تو آج کے لئے اتنا ہی سریان کا عمل کہتے ہیں